اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاری ویور سبسکرائبر کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں آپ لوگ کے سامنے آج اشرا مبشرا کون تھے وہ دس لوگ کون تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی اس کے بارے میں بات کروں گا آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں اسی کے ساتھ اس پیغام کو دوسری لوگوں تک بھی شیئر کریں تو چلیں آغاز کرتے ہیں اشرا مبشرا کون تھے میرے بائیوں اور بینوں اشرا مبشرا کون لوگ ہیں وہ دس جوان ہیں جن کو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں فرمایا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی یہ وہ دس آدمی ہیں جن کو کہا جاتا ہیں اشرا مبشرا ان کے بارے میں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اتنی بندگی کرو کہ لکڑی کی طرح گڑ جاؤ اتنے روزی رکو کہ سکھ کی کانٹا بن جاؤ اتنی سجدی کرو کہ تمہارے گھٹنوں اور ماتی پر بکڑی کی گھٹنوں کی طرح بڑے بڑے نشان پڑ جائیں تم لوگ اللہ کو راضی کرنی میں اتنا کچھ کرو لیکن ان دس میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تم نے بغض لے کر مر گئے تو اللہ تمہیں ناک بل اٹھا کے جہنم میں پہنگ دے گا یہ وہ دس لوگ ہیں ان دس آدمیوں میں غریب کوئی نہیں تھا فقیر کوئی بھی نہیں تھا یہ دس سارے کے سارے بڑے سردار لوگ ہیں یہ ان میں انصاری کوئی نہیں ان میں غیر قریشی کوئی نہیں یہ دس کے دس قریشی ہیں اور دس کے دس سردار ہیں دس کے دس میں فقیر کوئی نہیں سب انچے لوگ ہیں ابو عبیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر اختیار کیا ہوتا فقیر تھے نہیں پوری شام کے گورنر تھے فقیر کیسے تھے انہیں خود اپنے اوپر فقر مسلط کیا ہوتا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال و راست اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمیادار بھی تھے حق اور حقمران بھی تھے اور سیدنا عبد الرحمن بن اوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار کا ترکہ چھوڑا دینار کا سکہ ساڑھے چار ماشے سونے کا ایک دینار ہوتا تھا تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار ایک ہزار اونٹ دس ہزار بکریاں ایک ہزار گوڑے اور کس جماعت میں سے ہیں خوش نصیب اشرم و بشرہ کی جماعت میں سے ہیں تو میری اس بات کا کوئی مطلب غلط نہ لے لے کہ میں ملداروں کا درجہ نیچی کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ مطلوب ہیں لیکن بائی بنیاد کی پتر غریب بنے گا یہ صاحب بات ہیں بنیاد بوجھ اٹاتی ہیں بوجھ غریب اٹاتا ہے اسلام کو امرہ نہیں غربہ پسند ہے وہ آئیں آئینہ بن حسین اقراب بن حابس کہنے لگے ان کو اٹھا دیں تو ہم تیری بات سنتے ہیں ان کو اٹھا دیں تو ہم تیری بات سنتے ہیں کون امار رضی اللہ عنہ کون بلال رضی اللہ عنہ کون سلمان رضی اللہ عنہ کون صحیب رضی اللہ عنہ کون وسالہ بن اسقاغ رضی اللہ عنہ کون عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں پھر ہم تیری بات سنتے ہیں یا غریب لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو عزت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں اٹھا دیں اپنی ہی ہیں چلو اسی بہانے یہ بات سن لیں تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اٹھا دیتا ہوں کہنے لگے نہیں نہیں لکھ کر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ کتبتِ علی کلم دوات سنبھالی ہوئے آ رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آگئے وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِلَا عَدَاوَتِ وَلَا عَشِي يُرِيدُونَ وَجْهُو مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَتَتْرُدَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّوَالِمِينَ پارہ نمبر سر سرعہ نعام آیات نمبر بونجا ان غریبوں کو آپ نہیں اٹھا سکتے آتے ہیں تو آئیں نہیں آتے تو نہ آئیں اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے کتنی بڑی ڈانڈ آئی اپنی نبی کو کتنی بڑی تنبیہ آئی ظالم کہا کہا ظالم اگر آپ نے غریبوں کو اٹھا دیا تو آپ ظلم کریں گے پاک مصوم نبی کو اتنا خطاب آیا آپ نے کہا بھائی آپ کے مرضی آتے ہو تو آؤ نہیں آتے ہو تو نہ آؤ یہ ساری جب بات چلی تو ان کے دل پہ ضرور گزری کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہمیں دور کیا جا رہا ہے ہمیں اٹھایا جا رہا ہے تو اب پہلے حکم تو یہ آیا کہ آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے دوسرا حکم ان کی دلجوئی کیلئے آیا وہ کیا تا وَإِذَا جَا أَكَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ دیکھو عداب مجلس یہ ہیں کہ ہم بیٹی ہوئے ہیں اب ابھی اگر کوئی آدمی اس دروازے سے اندر آئیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ آخر ہمیں سلام کریں آنے والا بیٹی ہوئے کو سلام کریں اللہ پاک نے یہی قانون بدل دیا کہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ یہ فقیر بندیں جب تیری مجلس میں آئیں حکم تو یہ ہے کہ سلام میں پہل کریں پھر ان کی لئے میں خصوصی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو سلام میں پہل کریں اور کہا کریں قطب ربکم علی نفسی الرحمہ تنے کے گردیں گرد تنے کے گرد چکر پورا نہیں کر سکیں گے توبہ ان سب کو دے دو درخت ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام کرنے کا مجھے حکم دیا گیا تو آپ نے غریب کو مسجد میں جوڑا امیر کو جوڑا غنی کو جوڑا حاکم کو جوڑا محکوم کو جوڑا غلام کو جوڑا آقا کو جوڑا عدنا کو جوڑا آلہ کو جوڑا مہتر کو جوڑا کمتر کو جوڑا سب کو مسجد میں جوڑ دیا تو بھائی تبلیغ کا کام بڑا آسان بات تو چپر سے چلی تھی تو کہاں کہاں بول بالیوں میں گم ہو گئی جب چپر تھے تو دل جوڑے ہوئے تھے جب لنٹر پڑے تو دل میں دل میں بھی لنٹر کی طرح ہونے لگے اللہ نہ کریں ہو جائیں لیکن یہ نظام نہیں ہے انسر رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے ہم نے فقر کا تو امتحان پاس کیا مگر غنا کا امتحان پاس نہ ہو سکا جب صحابہ کا یہ مسئلہ ہے تو ہم کس کیت کے مولی ہیں کہاں وہ نہ ہو کہ ہمارے اندر بدلی نہ پیدا ہو جائیں تو میں نے یہ بات یہ بھی ساتھ بات واضح کر دی میرے بھائی اور بہن انتیت و نظام فطرت ہیں ہو ہی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسجد کا خوگر بنایا خود مسجد والے بن کے بیٹے آو اللہ کو دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہیں توبہ مبارک ہو کس کو مبارک جس نے وضو کیا اور کہا گیا میرے گھر کی طرح میرے گھر کو کس کیلئے آیا سم مذرنی ملقات نہیں کہا میری زیارت کو آیا پردے اٹھ گئے اللہ تعالیٰ سامنے پیر آگے کیا فَحَقَّ عَلَىٰ مَزُّورَ عَنَيَقْرَمْ زَعَرَهُ میرا بھی ذمہ ہے زیارت کرنے والے کا اکرام کروں آپ کا اکرام کر رہا ہے آپ کا پسینہ بیٹا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتی ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں تب تک اجاز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ